بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم نے اپنے پچھلی ویڈیوز میں ایسیٹس، ریسیویبرز، پیبرز، ایکیورٹی یعنی کیپٹل اور ایکسپینسز کی بارے میں پڑھا تھا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے بیلنس شیٹ کیسے بنانی ہے بیلنس شیٹ دوستو بیلنس شیٹ میں جو جو ترمز یوز ہوتی ہیں آج ہم اس پر ڈسکس کر لیتی ہیں اس میں جو پہلی ترمز یوز ہوتی ہے وہ ہے ایسیٹس ایسیٹس میں جو جو چیزیں آگئیں بیلڈنگ بینک کیش جو دو بھی ریلیٹر چیزیں ہیں وہ ساری جمع ہو جائیں گی اس کے بعد آ جائیں گے ریسیویبرز کہ ہماری انکم کہاں سے آنی ہے ہمارا ریونیو جسے کہتے ہیں وہ ہم نے کس کس سے کوئی پیمٹ لینی ہے کوئی ایسی پیمٹ جو آنی ہے جو مطلب ہے کہ ہماری ڈو ہے اس میں یہ بھی آ سکتا کہ کوئی ادھر انکم وہ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی ریسیویبل ہے اس کا ہم بیلس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتے ہیں لائیابیلٹی لائیابیلٹی میں جو دو چیزیں ہمارے اوپر ہیں آؤٹسٹینڈنگز ہیں وہ ہم نے ساری نکال لینی ہے اسی ہم کہتے ہیں آؤٹسٹینڈنگ کریٹرز یہ ساری چیزیں آ جائیں گے یہ لے لینی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ آ جانا یہ ایسیٹ ریسیویبل لائیابیلٹی اور ایکیوٹی یعنی کے کیپٹر ہم نے ہمارے ٹوٹل ایسیٹس کتنی ہیں ہمارے پاس بینک میں کتنی پیسے پڑے ہیں ہمارے پاس کیش کتنا ہے یہ سارے ریسیویبلز ہماری آٹپٹ کتنی کتنی آنی ہے پرڈکشن کیا ہے وہ سارا ایک طرف آ جائے گی دوسری طرف لائیابیلٹی ہم نے کیا کیا ہمارے اوپر ہے ڈیو ہے آؤٹسٹینڈنگز کیا ہیں کریٹرز کیا ہیں کریٹرز سے مراد ہے پیہ بس جانے کے ہمارے ساب کونٹریٹر کے بل ہیں کوئی اور پیمٹس ہیں جو ہم نے کرنی ہے اس کے بعد ہے کہ ہم نے لگایا کیا تھا ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کیا کی تھی یہ ساری انویسٹمنٹ آ جائے گی تو یہ ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد یہ دونوں جو چیزیں ہیں برابر ہونی چاہیں گے جب یہ دونوں چیزیں برابر ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری بیلنس شیٹ اوکی ہے اگر یہ ان دونوں میں ڈیفرنس آ رہا ہے برابر نہیں ہے تو یہ ہمارا جو بیلنس شیٹ ہے وہ برابر نہیں ہے تو انشاءاللہ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آگئی ہوگی کہ ایسٹس ریسیویبل برابر ہوں لائیبیلٹی اور ایکیوٹی کے جب یہ دونوں چیزیں ایسی اکلٹو ہو جائیں گے تو ہمارے بیلنس شیٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرافٹ آن لاؤس شیٹ کیسے بناتے ہیں اس میں کون کون سی ٹرمز یوز ہوتی ہیں اور پرافٹ نیکسٹ پرافٹ کیسے نکلتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں یہ ایک ایک ٹاپک اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ ویڈیو جو ہیں وہ زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آ جائیں تینکیو ویورز